اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں کیونکہ اس گلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے لمبا سانس یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر کوئی پرانی یاد اگر دل پڑھے جاتے تو دل دہل جاتے انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو اس کا مستقبل ابھی پاک ہے خدا توبہ کو پسند کرتا ہے مجھے اور ان سے کیا لینا دینا مجھے تم تمہارا وقت تمہارا پیار چاہیے لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا میں نے کچھ لوگ ایسے بھی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں کسی پر بھروسہ اتنا ہی کریں کہ جب وہ آپ کا بھروسہ توڑے تو آپ برداشت کر سکیں بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے اچھے لوگ بھینس کی ماند ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی قیمتی دودھ دیتی ہے جبکہ برے لوگ سانپ کی طرح ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوں کا سبب ہو غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے اور کسی کو کانو کان خبر ہی نہ ہو جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے دیکھا ہے اس دنیا میں تم مہمان ہو اور تمہاری آرزویں بھی جاہلوں میں ایک اکل مند آدمی نہ بینہ مردوں کی صحبت میں ایک خوبصورت لڑکی کی طرح ہے آج کل تو رشتے دار ان لکڑیوں کی ماند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھوان دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں جہاں باتیں کلیئر نہ کی جائیں وہاں بدگمانیاں ہی ہوتی ہیں اور باتیں انسان صرف وہاں کلیئر کرتا ہے جہاں تعلق رکھنا ہو ورنہ کہتے ہیں جان چھوٹی دولت اور عہدے انسان کو آرزی طور پر بڑھا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا خود کو ضروری سوچ لیتے ہیں وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی ہوئی بات ہتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھا جاتی ہے کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے اس میں احساس کا انصر نہیں ہوتا انہیں نبھانے کے نام پر گھسیٹنا پڑتا ہے کبھی پرانا حوالہ دے کر تو کبھی کوئی نام دہرا کر اور ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں ایسے تعلقات گھسیٹ سکیں تو بچ جو تعلق آپ کو دکھ دے تکلیف دے آپ کی دل آزاری کرے اس کو ختم کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے کسی کو دھوکہ ہرگس نہ دیں دھوکہ اپنے مرکز کی طرف ضرور لوٹتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کاریگری سے کام لیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا و سزا کا عمل جاری ہے کسی سے جدہ ہونا اگر آسان ہوتا فراز کسی سے جدہ ہونا اگر آسان ہوتا فراز تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے بدگمانی بہت بری شہ ہے یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سیرے سے ہو ہی نہ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے نہ کہ بحث بازی سے شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں سازشیں نہیں کرتے نفرتیں نہیں پھیلاتے بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں تحجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو موجزن کی نہیں دل کی آزان پر پڑھی جاتی ہے انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو اس کا مستقبل ابھی پاک ہے اور خدا توبہ کو پسند کرتا ہے ہر خون وچ وفا نہیں ہندی بلیا نسلا ویخ کے یار بڑھایا کر اور میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار ہے مجھے نہ کسی کی خواہش ہے نہ کسی کی طلب نہ جانے والے کو روکنا ہے اور نہ آنے والے کا استقبال کرنا ہے آنے والا اپنی حالت کا ذمہ دار خود ہے اور جانے والا اپنے فیصلے کا اختیار خود رکھتا ہے